دوستو نمسکار کانگریس میں راج سبھا سیٹ کو لے کر کے گھماسان مچہ گا ہے دراصل کانگریس نے آگامی راج سبھا چناف کے لیے پارٹی کی اور سے دس امیدواروں کے نام کی گھوشنا کی ہے لیکن کئی نیتاؤں کو ان نئے ناموں پر بہت زیادہ آپتی ہے سب سے زیادہ دوستو اتر پردیش کے عمران پرتابگڑی کے نام کو لے کر کے ورود ہو رہا ہے اب مہاراستر کے ایک نیتا نے عمران پرتابگڑی کو امیدوار بنائی جانے کے ورود میں کانگریس کی مہاراستر اکائی کے مہا سچے پت سے سیدھے طور پر استیفہ دے دیا ہے مہاراستر کانگریس کے نیتا آشیز دیشمک نے کہا ہے کہ مہاراستر میں اتر پردیش کے نیتا کو تھوپا جا رہا ہے جو کہ مہاراستر کے کانگریس کائر کرتاؤں کے ساتھ میں انیائے ہے آشیز دیشمک نے اپنا استیفہ پارٹی کی ادھیکش سونیا گاندی کو بھیج دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس سے پہلے مہاراستر سے عمران پرتابگڑی کو امیدبار بنائی جانے کو لے کر کے نگمہ نے بھی اپنا ورود درج کیا ہے یعنی کہ ٹکٹ کو لے کر کے اب چناب کو لے کر کے کانگریسی نیتا استیفہ پھیک رہے ہیں آشیز دیشمک نے کہا کہ باہری نیتاؤں کو دوسرے راج میں تھوپنا پارٹی کے وکاس کے لیے کتہ ہی فائدے مند نہیں ہے یہ مہاراستر کے عام کانگریس کائر کرتاؤں کے ساتھ میں سیدھے طور پر بھید بھاؤ ہے ایک دن پہلے ہی دوستو کانگریس نے راج سبھا کے لیے امیدباروں کے ناموں کی گھوشنا کی تھی جن میں چوتیس ورشی عمران پرتابگڑی کا نام بھی شامل ہے اتر پردیش کے عمران کوی ہیں اور بی جے پی پر تیکھی شائری کرتے ہیں انہیں مہاراستر سے پارٹی نے امیدبار بنایا ہے آل 2019 میں عمران کو یوپی کے مراد آباد سے لوگ سبھا چناؤں میں اتارا گیا تھا لیکن وہ تیسرے اسطحان پر رہے تھے یعنی کی ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا کانگریس میں راج سبھا سیٹ کی امیدباری کی آس لگائے ہوئے کئی نیتاؤں نے دوستو عمران پرتابگڑی کے نام کا کھول کر کے ورود کیا ہے اس سے پہلے کانگریس پروکتہ پون کھیڑا نے بھی ورود جتاتے ہوئے کہا تھا کہ شاید میری تپسیہ میں کوئی کمی رہ گئی تھی اس کے ساتھ ہی کانگریس نیتا اور مشہور ابنیتری نگمہ نے بھی ٹویٹ کر کے عمران پرتابگڑی کے نام کا کھلے طور پر ورود کیا تھا انہوں نے کہا کہ عمران بھائی کے سامنے میری اٹھارہ سال کی تپسیہ بھی چھوٹی پڑ گئی اس کے بعد منہ نے ٹویٹ کیا کہ دوہزار تین چار میں جب میں کانگریس میں شامل ہوئی تھی تب ہماری ادھیک سونیا گاندھی جی نے مجھ سے وقتگت طور پر راج سما میں بھیجنے کا وعدہ کیا تھا اس وقت کانگریس ستہ میں بھی نہیں تھی اس کے بعد سے اٹھارہ سال بیٹھ گئے ہیں لیکن مجھے اب تک وہ موقع نہیں دیا گیا عمران کو مہاراستروں سے امیدوار بنایا گیا تب میں خود سے پوچھتی ہوں کی کیا میں ان سے کم یوگ ہوں تو سیدھے طور پر جو مہاراستروں میں کانگریس کے امیدوار اتارے جا رہے ہیں جو سونیا گاندھی تمام فیصلے لے رہی ہیں ان کے خلاف میں سیدھے طور پر وہاں کے نیتا دکھائی دے رہے ہیں لگاتار گروہد جو ہے وقت کرتے گوے دکھائی دے رہے ہیں ایک نیتا نے تو سیدھے طور پر جو ہے اپنا استیفہ بھیج دیا ہے دلی سونیا گاندھی کے پاس اور پاون کھیڑا دوستو بہت ہی چرچت چہرہ ہے پروقتہ ہیں کانگریس پارٹی کے اکثر وہ ڈیفینڈ کرتے گوے دکھائی دیتے ہیں انہوں نے بھی ویروت جتا تک کہا کہ لگتا ہے ان کی تپسیا بھی جو ہے کمزور پڑتی گوی دکھائی دے رہی ہے تو مہاراستروں میں راج سوا کے چناؤ کو لے کر کے بہت ہی زیادہ بوال مچا ہوگا ہے لگاتار ایک کے بعد ایک ویروت جو ہے پردرشن چل رہے ہیں سونیا گاندھی کے خلاف میں اب دوستو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو تصویر پنجاب سے نکل کر کے سامنے آ رہی تھی سونیا گاندھی فیصلہ لے رہی تھی وہاں کے جو لوکل لیڈرز تھے وہ لگاتار اس کو اپوز کر رہے تھے اور وہی اب مہاراستروں میں بھی راج سوا چناف کو لے کر کے ہوتا ہوگا دکھائی دے رہا ہے تو ایسے میں کیا ایک بار پھر سے سونیا گاندھی کو تگڑا جھٹکا لگنے والا ہے کیونکہ ان کے نیتا ہی ان کے خلاف میں بھگاوتی صور اپناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بہرحال اس پوری کے پورے پرکرل پر آپ کی کیا رہا ہے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جلد ملوں گا کس دوسرے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک کے لیے دنواد اگر آپ لوگ چینل پر نہ آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سائیڈ ایبنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئے اپ ڈیٹ لے کر رہا ہوں تو سب سے پلے نوٹیفکیشن آپ کو میں دیکھیں